وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَأَعُوذُ بِاللَّهُ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ يُحْيِ وَيُمِيدٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي اللَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس مسجد میں اپنی رحمت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی یہ مالک کا بڑا خاص کرم ہے اس پر جتنا بھی رب کا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم کتنے ہی لوگ ہمارے اس جگہ میں ہمارے ہی ساتھی ہمارے ہی اولادیں ہمارے ہی بدرک اس وقت موبائل کی گندگیوں میں بیٹھ کر گناہ فرشتوں کے دریئے لکھوا رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون و لکھ رہے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو آرام کی نیند سو رہے ہیں اور آپ جیسے کتنے ہی نیک لوگ اللہ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے مسجد میں جمع یہ اللہ کا بڑا کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے صبح شام اوپر جاتے ہیں اور اترتے ہیں جانے والے شام کو دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد میں جمع نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اگلی بھی جن کی ذمہ داری ہے وہ اترتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں رب پوچھتا ہے اوہ میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے ہیں حالانکہ رب کو معلوم ہے رب جانتے ہیں ایک ایک بات اس کو خبر ہے اتنا خبیر ہے قرآن کہتا ہے لطیفن خبیر انتہائی باریک بھی اتنا جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے زمین کے اندر زمین سے اگنے والی زمین سے باہر نکلنے والی آسمان سے نادل ہونے والی بارش ایک ایک شے کو جانتا ہے پھر بھی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ نواز پڑھ رہے ہیں وہ نواز پڑھ رہے ہیں وہ تو مسجد میں اللہ کے فرشتے علاقے کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ کہا قرآن کی تعلیم دی جارہی ہے کہاں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا جارہا ہے وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں آسمان میں فضاؤں میں ہواوں میں اور پھیلنے کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں اچانک کہ ایک مسجد میں اللہ کے بندے جمع ایک ان میں سے ان بندوں کو پا لیتے ہیں پانے کے بعد وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آواز دیتے ہیں ادھر آو جس کی جن لوگوں کی تم تلاش میں تھے اللہ حافظ جن لوگوں کی تم تلاش میں تھے وہ تو یہاں بیٹھے ہیں یتدارہ سونہ وہ درستدریس میں تعلیم حاصل کرنے میں تعلیم دینے میں مصروف ہیں جب وہ اپنے فرشتوں کو جب آواز دیتے ہیں تو سارے فرشتے اس مسجد میں آ کر ان تمام سننے والوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اپنے پروں میں لے لیتے ہیں آسمان سے اللہ کی سکینت نادل ہوتی ہے آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اللہ کی رحمت سمید یہی بیٹھنا یہی بیٹھنا اللہ کے ہاں اگر مقبول ہو جائے تو انشاءاللہ نجات ہو جائے یہ یاد رکھی گا میری بار یہ بیٹھنا ہر کسی کو توفیق نہیں آپ دیکھ لیں ایک علاقے کے اندر اللہ کے قرآن کی درستدریس کی مجلس لگائیں اور اسی علاقے کے اندر کوئی ناچ گانا کوئی بے حیائی کا کام پھر آپ دیکھئے کا نسبت تناسب کہ مسجد میں کتنے لوگ ہیں دین سیکھنے والے کتنے ہیں دین کو پڑھنے والے کتنے ہیں اور اس تماشے کی طرف بھاگنے والے کتنے ہیں آپ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے کہا تعلیم میں مصروف تھے قرآن پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھے حالانکہ رب جانتے ہیں رب پھر ان فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں گوا رہو گوا ہو جاؤ میں نے ان سب کو ماف کر دی میں نے ان سب کو ماف کر دی فرشتے بڑے حران ہوتے ان میں سے ایک فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ اس مجلس میں ایک بندہ ایسا تھا جو درس انہیں نہیں آیا شاہ صاحب کو زیادی صاحب سے اسے کوئی غرض نہیں تھے اس کو اس مجلس میں ایک بیٹھے ہوئے شخص سے ذاتی کام تھا اسے ملکات کرنی تھی اسے پیسے لینے تھی اس نے ادھار دے رکھے تھے یا ادھار مانگنے تھی اپنی غرض تھی اس کو اب کیونکہ وہ بندہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس مجلس کے اندر موجود ہے تو وہ بھی مجبوراً اس مجلس میں بیٹھا کہ جو ہی مجلس پا رہی ہوگی تو میں اسے پکڑ لوں کہ آج تو میرے قابو آگیا میرے ادھار پیسے دے تو اس کے بارے میں رب تیرا کیا حکم ہے میرا رب فرماتا ہے وہ میرے فرشتوں جو اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی خیر سے محروم نہیں ہوتا میں نے اسے بھی معاف کر دی سبحان اللہ تو اہلِ ایمان اہلِ اسلام ہمارے بیٹھنے کا مقصد سب سے پہلے اپنی ان نیتوں کو خالص کر یہ تو لو تھڑا نا دل کا یہ خالص کر کہ میں اللہ کی رضا کے لئے آئے ہوں صرف مقصود یہ ہے کہ مرنے تو ہے مرنے کے بعد بنے گا کیا کہا جاؤں گا کون سا راستے کا راہی بنوں گا وہاں دو ہی گھر ہیں ایک جنت ہے اور ایک دودھخ ہے میں جنت میں جاؤں گا یا دودھخ میں جاؤں گا اس تلاش کے اندر آج یہ یہ اڈہ پلار جو ہے یہاں پر ایک درز ہو رہے ہیں میں نے سنے ایک سید آ رہے ہیں وہ توحید کی بات کرتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں کہ میں آج اس کو بھی سن کر دیکھوں کہ وہ بات کیا کرتے ہیں تو بات کیا ہے فرمایا ربِ قریب نے قلیاء یوہ الناس کہہ دیجئے ایلو نہ وہابی نہ سنی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ عیسائی نہ یہودی نہ مجوسی کسی ایک فرقے سے خداب نئی ہے یا ایوہ الناس اے آدم کی اولاد او لوگوں ہر بندے سے خداب یہ خداب بڑا اہم ہے یہ خداب بڑا اہم ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقاللہ او اہلِ ایمان اللہ سے ڈرجم وہ تو پہلے رب پر ایمان لے آئیں پہلے رب کو مانتے ہیں انہیں مدید جنت میں عالی مقام دلانے کے لیے رب کہہ رہا ہے اتقاللہ اللہ سے ڈرجم یا تو عمومی خداب یا ایوہ الناس اوہ دنیا کے لوگوں اوہ کالے اور گوروں عرب و عجم کے لینے والوں کوئی سید ہے کوئی چودری ہے کوئی خان ہے کوئی موچی ہے کوئی تیلی ہے کوئی بھی کیوں نہیں تم سب آدم کی اولاد ہو یا یوہناسوں لوگوں ایک بات میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں انی رسول اللہ الیکم جمیعہ میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بنا کر پھیجا گا رسول کسے کہتے ہیں پیغام کو جانے والے کو پیغام کو جو پیغام بہن چاہتے ہیں اللہ نے ساری دمین میں اپنے بندوں کو دیکھا تو سب سے اعلا اور افضل دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اللہ نے رسول بنا دی اللہ نے اپنا پیغام بنا کر بھیجا تو پیغام بہ دے رہے کہ میں عام آدمی نہیں میں عام انسان نہیں ہوں انی رسول اللہ الیکم جمیعہ میں وہ نمائندہ ہوں جو رب نے اپنے بندوں تک اپنا قرآن اپنا پیغام اپنی بندگی کی دعوت اپنا تعارف پہنچانے کے لئے پوری کائنات کے اندر سے جو آخری بندہ چنہ ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں رسول رسول اللہ الیکم جمیعہ یاد رکھئے گا انبیاء بہت آیا لاکھوں کی تعداد میں رسول صرف تین سو کے قریب آئے تین سو کے قریب آئے رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کے نظام کو غالب کیا جائے لوگوں کو تعرف رب کا کروائے اور نبیوں کی ذمہ داری کیا ہے یہ فرق یاد رکھئے رسول اللہ اور نبیوں میں بڑا فرق نبی ذمہ داری کیا ہے عمر بالمعروف نہیں یونی المنک نیکی کا کام اس کا حکم دینا اور برائی سے منح کرنا یہ ہر نبی کی ذمہ داری لیکن دین کو ہوالذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی تمام عدیان پر اس دین کو غالب کرنا یہ رسولوں کی ذمہ داری ہم جو شریعت کے طالب ہیں یہ دائیں بھائیں علماء بیٹھے ہوں میں تو شریعت کے ایک اتنا سا طالب علم ہوں ہمیں علماء ورثت انبیاء کہا گیا رسول نہیں کہا گیا کہ انبیاء کے وارث ہیں ہماری ذمہ داری لوگوں کو خیر کی دعوت نیکی کا کام برائی سے منع کرنا ہے دین کو غالب کرنا زمین پر اللہ کے نظام کو لے کر آنا یہ رسولوں کے ذمہ داری اور ہر رسول نے اپنی زندگی میں اس دعوت کو پھیلایا بھی ہے اور ہمارے لئے مادل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو غالب بھی کیا سارے عدیان پر اسے کہتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمعہ میں تم سب کی طرف ایک پیغمبر بنا کر بھیجا اب ہم نے کیا کیا امت کی اکثریت نے کیا کیا کہ اس پیغمبر کو پیغمبری کے ہوتے ہوئے ہم فرقوں میں بڑھ گئے تقسیم ہو گئے کوئی پرویدی ہو گئے کوئی منکر حدیث ہو گئے کوئی انڈیا کے شہروں کو پسند کرنے لگ گئے کوئی کسی امام کے پیچھے چل پڑا ہے کسی کے لئے مادل کوئی اور بن گئے امان دری سے اپنے دل سے پوچھئے گا ماہاکفی نفس اپنے دل سے فیصلہ کیجئے گا کائنات کے اندر جس پیغمبر کی طرف انی رسول اللہ الیکم جمیع ساری دنیا کے امام ساری دنیا کے بدرگ ساری دنیا کے لیڈر ساری دنیا کے قائد کیا اس پیغمبر کی ذات کے مقابلہ کر سکتے ہر شخص کہے یہ نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتے اور یہ پیغمبر علیہ السلام کا بھی اعلان پیغمبر کا پیغام بھی یہی ہے انی رسول اللہ الیکم جمیع میں قیامت تک ہر شخص کے لیے رسول بنا کر اللہ کی طرف سے بھیجا گا اللہ کی طرف اب اگر کوئی شخص یاد رکھئے کہ میری یہ بات اب اگر کوئی شخص پورے قرآن کا حافظ بن جائے پورے سیاہ ستہ کا حافظ بن جائے پوری تفاصیر جو امت کے علماء نے لکھی ہے مفسر قرآن بن جائے اور ایک ایک حرف اس کو یاد ہو قرآن کا حدیث کا تفسیروں کا صحابہ کے اقوال کا اعمہ کی فقہ کا محدثین کی احدیث کا سب کچھ لیکن یاد رکھیے گا وہ شخص اتنا بڑا ہونے کے باوجود قابل اتباع نہیں کیوں انی رسول اللہ الیکم جمعہ تمہارے لئے جو مادل بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بغامیں ہر شخص کے لئے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعہ میں تم سب کے لئے مادل بد کی سمدھی کیا ہے گئے کیوں ہم نے ایک بدر کو تلاش دیکھیں گا میری طرف میں نکلا تلاش میں شریعت کے میں نے ایک بدر کو دیکھا شریعت کا پابند سر سے لے کر پیرت بولتا ہے تو قرآن سناتا ہے تو حدیث جی ایک شخص پورے قرآن جی ہافی دے میں اس تک پہنچ مجھے موڈل اندر آیا ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں سوال کرتا ہوں تو سوال کو سمجھتے ہیں جواب دیتے ہیں تو تسلیق را دیتے ہیں اس کو پرک ہے میں نے اس کی راتیں دیکھی میں نے اس کا دن دیکھا میں نے اس کی چال دیکھی میں نے اس کی کردار دیکھا میں نے اس کے افعال دیکھے میں نے اس کے عمال دیکھے میں نے اس کی راتیں دیکھی میں نے اس کا دن دیکھا مجھے یہ سمجھ آیا یہ بالکل کامل شرط ہے ہر بات پر عمل کرتا ہے میں نے کہا جو یہ لے جو یہ کرے گا جو یہ دیکھے گا جو یہ نواز پڑے گا رات کے وقت دن کے وقت میرے لئے یہ موڈلی وہ یہاں پر رو گئے ایک اور جماعت وہ ایک اور علاقے میں گئی اس نے ایک اور شخص کو دیکھا ہے توجہ سے یاد کیجئے گا اس نے سرطہ پیر دن اور رات غمی اور خوشی اس کو کتاب اور سنت کا بابند دیکھے ہیں اس نے اس کو موڈل بنا لی اس کے پیچھے چلنے لگ گیا جو وہ کہتا ہے کہتا ہے بس یہی قرآن ہے یہی حدیث ہے تیسرا چوتھا پانچ باہ امت نے ایک ایک موڈل بنا کر اور ان اہل علم کے پیچھے چل کر اپنی اپنی جماعتیں گھڑی کر لیں ان میں سے ایک شخص وہ تھا کہا کامل تو یہ بھی نظر آرہ ہے لیکن یہ انسان ہے امتی ہے شاید اسے کہیں خطا ہو جائے میں اس سے اوپر جلا جاتا وہ اوپر جلا گیا اس سے اوپر جاتا ہے آگے دیکھتا ہے صحابہ کی جماعت ہے اکابیرین ہے امت کے کبار صحابہ کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے یہ بھی پیغمبر کے صحابہ ہے امتی ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے میں ان کے استاد کو دیکھتا ہوں جب وہ دیکھتا ہے محمد الرسول اللہ ان کو دیکھتا ہے قرآن پڑھتا ہے یہ وہ شد ہے جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا ہے ہر شخص غلطی ہو سکتی ہے یہ میں نے ایسا بندہ پیجا ہے معصومنی الخطا اس سے غلطی نہیں ہوسے یہی مسئلہ کہلے دیز یہی دعفت ہےلے دیز یاد رکھی ہمارا ایمان کے ہماری دعفت کے ہم جس پیغمبر کی دعفت دیتے وہ تو وہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ وَجَبْ بھی کلام کرتا ہے تو اللہ کی وحی سے کرتا ہے اللہ کی وحی سے کرتا ہے اس کی ساری زندگی ساری زندگی ہمارے لئے مارڈل کیوں اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيع سب کی طرف جو میں نے مارڈل بنایا اس پر وہ ہی اترتی ہے آسمان سے جبریل اترتے دیکھئے مشہور بات ہے حدیث جبریل جی سے کہا جاتا ہے حدیث جبریل جی سے کہا جاتا ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ پیغمبر کا مقام کیا پیغمبر کی عزمت کیا پیغمبر کی شان کیا جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو اصلی حالت میں صرف دو مرتبہ دیکھا اللہ نے الحمدللہ قرآن میں آتا ہے فصور فاطر میں الحمدللہ فاطر السماوات جعل الملائک رسولا علی اجن حتم مسلا وثلاثا وربع یدید فی الخلق ما یشا اللہ نے فرشتے بنائے کسی کے دو پر کسی کے تین کسی کے چار فرمایا صحیح بہاری میں جبریل امین کے اللہ تعالی نے چھے سو پر بنایا میں نے ایک مرتبہ دیکھا زمین اور آسمان کے درمیان بیٹھے ہوئے جدر دیکھتا تھا تو جبریل امین چھپ گیا آسمان چھپ گیا وہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے ہر پیغمبر رسول پر وحی لانے والا جبریل امین جبریل امین وہ انسانی شکل میں آئے سفید کبڑے کالے والے خوبصور جوان ہیں اور جب آئے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما وہ آگر دو زانو ہو کر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ثابت کیا ہوا ہے کہ کسی نے کسی علم سے مسئلہ پوچھنا ہے تو باعدب ہو کر پوچھ رہے باعدب ہو کر پوچھ رہے دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے یہ کون ہے سردار فرشتہ سردار فرشتہ اور ادھر کون ہے سردار ابیاء دیکھو انسانی شکل میں آیا اور آگر پوچھتے مل اسلام مل احسان متساع سوال کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام جواب دے رہے ہیں جب جواب مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں صدق تا سچ فرمایا آپ سچ کہتے ہیں عمر کہتے ہیں رضی اللہ تھوڑی سی آنکھیں کھول لیں کھول لیں کھول لیں شاہو تھوڑی سی احمد کریں تھوڑی سی احمد کریں تھوڑا سا ٹائم ہو رہا ہے پھر آپ سو جائیں گے عمر کہتے ہیں محران ہوا بڑے جلالی اور عالم خلیفہ عالم خلیفہ کہتے ہیں محران ہوا اور پریشان ہوا کہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں سچ فرمایا اگر اسے جواب معلوم ہے تو سوال کیوں کرتے ہیں سوال کیوں کرتے ہیں اگر جواب معلوم ہے تو سوال کیوں کرتے ہیں ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں شاہ جی یہ سوال کا جواب ہے میں جواب دے دے تو آتا ہے تو جواب دے دے تو نہیں تو کہا تو مجھے نہیں پتا میں نے نہیں پڑا تو جواب دے دوں تو کئی دفعہ کہتے ہیں ہاں سچ فرمایا میں کہتے ہیں نو پتا سی میں پوچھا کیوں جبریل امین نے پوچھا جبریل امین نے پوچھا اسلام کیا پہلا سوال اسلام کیا آپ نے نماض روضہ زکاة حد اسلام نہیں فرمایا ان تشہدہ اللہ الہ الا اللہ تو یہ گواہی دے داتا اور دستگیر اور لجپال اور غریب نواز اور بندہ نواز انسان نہیں وہ ہے جو عرش پر مستوی سوالوں کا جواب مل رہے ہیں سوالوں کا جواب مل رہے ہیں اور ہر سوال پر کہتے ہیں شخص فرمایا جبائی نہ باری متساہ قیامت گفائے گی عقید ہے توحیر فرمایا جتنا تجھے خبر ہے اتنی مجھے ہی خبر بس جتنا علم تیرے باس ہے اتنا ہی مجھے بد ہے ان اللہ عندہ علم ساعة قیامت کا علم صرف اللہ کو پتا اللہ کو خبر وہ سارے کر کے اور اٹھ کر چلا گیا جب چلے گئے تو آپ نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ کون ہے در توجہ کیجئے یہ رسول اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے جانتے ہیں یہ کون ہے فرمایا اللہ کے پیغمبر ہماری بستی کا نہیں ہماری برادری نہیں بستی نہیں پوری بستی میں ہم بندے کو جانتے ہیں ہمارے شہر کا نہیں نمبر دو مسافر بھی نہیں کیوں کہ اس کے بالوں پر مٹی کے آثار نہیں ہیں سفید سوٹ ہے چبکتا ہوا ہے کالے سے ہم باؤں ہیں نوجوان ہے سفر کر کبھی نہیں آیا ہماری بستی کبھی نہیں اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کون فرمایا جبریل امین تھے جبریل امین تمہیں اسلام کی تعلیم دینے آئے تھے اس فکرے پر غور کریں تمہیں اسلام کا پیغام سنانے آئے تھے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے آپ سمجھدار لوگ ہیں وہ جبریل امین آتے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو اور اپنے صحابہ کو بتاؤ میں جبریل امین ہوں اور کہتے وہ صحابہ کی جماع اصحاب محمد سنو صلی اللہ علیہ وسلم سنو میں جبریل ہوں اسلام ہی سے کہتے ہیں ایمان ہی سے کہتے ہیں احسان ہی سے کہتے ہیں قیامت کی یہ عدام تھے نہیں ایسا کیوں نہیں کیا ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا کیا اگر پیغام دے کر جلے جاتے نہیں جبریل کا بھی ایمان یہ تھا میں اگر کسی چیز کو اسلام کہوں اسلام نہیں بن سکتا میں اگر کسی چیز کو احسان کہوں احسان نہیں بن سکتا یہ جب بنے گا میری اسلام کی تعریف کو اگر پیغمبر کی زبان اقدس کہے گی یہ اسلام اسے کہتے ہیں رسول اللہ الیکم جميع یہ اللہ کا رسول کہ سردار فرشتہ جو وحیل آ رہا ہے اگرہ ما نبی قارن ما نبی قارن وہ فرشتہ کہتا ہے نبی سے پوچھ کر اور پیغمبر کہہ رہے ہیں تمہیں اسلام کی تعلیم دینے آیا تھا جبریل کا اور اس پر بڑی شروعات لکھیں گی اس حدیث ہے جبریل پر اہل علم نے بڑی کتاب میں لکھیں یہ تو میں ایک چھوڑا سا ہے نقطہ بیان کر رہا بڑی کتاب میں لکھیں گئی کہ جبریل کا عقیدہ یہ ہے اسلام جو آسمان سے اترتا ہے جب تک پیغمبر اس کی تصدیق نہ کر دے وہ اسلام بن سکتا انی رسول اللہ الیکم جمعیع یہ ہے ہماری دعوت ہمارا پیغام یہ ہے اور لوگوں ہم اس پیغمبر کی طرف دعویٰ دیتے ہیں جس پیغمبر کی زبان سے نکلے والفاد کو دین کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خد و انی مناسکت حج کا طریقہ ہم سے سیکھ لو اللہ نے تم پر حج فرد کر دی ہے بڑی مشہور عدید ہے حج فرد کر دی ہے ایک شاگر طبیعت کے تیز تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہر سال ہر سال حج فرد ہے آپ خاموش ہوگے بعد میں کہا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو تم پر یہ مشکل ہو جاتے ہیں تم پر یہ مشکل پڑ جاتے ہیں یہ رسول اللہ انی رسول اللہ الیکم جمعیع یاد رکھی گا یہ پورا قرآن پڑھ لیں یہ پورا قرآن پڑھ لیں نماز کا طریقہ نہیں زکاة کا طریقہ نہیں نہیں اللہ کے حکم سے یہ درست کار دو یہ چھانگ دو یہ جرسے کار دو پورا قرآن پڑھ لیں کہیں نہیں کہیں نہیں وہ کیا ہے دوسری وحی غیر مطلوع حدیث یہ سارے چیزیں پیغمبر کی زندگی سے ہمیں ملیں آپ نے فرمایا منبر کے اوپر چڑھ کر نماز پوری سکھلائی اور سجدے کے وقت نیچے اترے سجدے کیے پھر منبر پر چڑھ گئے پوری نماز سکھلا کر کہا سلو کمارائی تمونی اسل یہ ہے انی رسول اللہ الیکم جمعیع یاد رکھی انی رسول اللہ الیکم جمعیع اللہ کے رسول کی حیثیت تو پہلے فائنل کریں آپ کے نزدیک مقام کے یہ حدیثیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی حدیثیں کہیں لوگوں نے دریاء برد کر دی تھی بغداد میں آگ لگا دی تھی دریاء کالا ہو گیا تھا حدیثیں کہ سبحان اللہ و بحمدی ایک محدث نے حدیثوں کا ذخیرہ جمع کیا سنیئے گا ظالموں نے ساری حدیثیں جلا کر راہ کر دی اس نے کہا کر دو کر دو جو میرے سینے میں پیغمبر کے حدیثیں جمع ہیں میں دوبارہ پھر لکھ دوں گا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ الیکم جمع کئی عام شخص نہیں ہے دیکھئے قرآن کہتا ہے سورة قیامہ کے اندر فائدہ قرعناہ فاتتوے قرآن ثم ان علینا بیان وہی اترتی ہے پیغمبر جبریل کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دے کہ یاد ہو جائے جبریل تو چلا جائے گا جبریل تو چلا جائے گا پھر میں کسے پوچھوں گا جلدی جلدی پڑھ دیں آسمان والے نے کیا گا فائدہ قرعناہ فاتتوے قرآن ثم ان علینا بیانہ جب ہم قرآن پڑھ لیں پھر تو پڑھ اس کو یاد کروانا تیری ذمہ داری نہیں میرے رب کے ذمہ داری آپ میرے پیغمبر کی حیثیت وعدے کریں آپ کے دل میں اور دماغ میں پیغمبر کا مقام کیا پیغمبر کہتے کس کو ہے رسول کا مقام کیا ہے رسول کہتے کس کو ہے پہلے فیصلہ تو یہ کریں جب آپ کے ذہن میں یہ بات باتے ہو جائے گی رسول وہ ہے جو آسمان والے کے حکم سے بولتا ہے حکم سے چلتا ہے صحابہ پوچھ دیں اللہ کے پیغمبر یہ جنگیں بدر ہو رہی ہے آپ نے یہاں ڈیرے ڈال دیئے اللہ کے حکم سے ڈالے یہ اپنی مردی سے جنگی نکتہ نگاہ ہے فرمایا ہے نہیں اللہ کے حکم سے نہیں میں نے اپنی مرضی سے ڈالے فرمایا ہے اللہ کے پیغمبر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے ہم چشمے کے قریب جا کر تاکہ ان کے پانی کے سارے چشموں پر قبضہ کر لیں لا الہ الا اللہ آوازیں اٹھ کھڑے ہوئے اور پانی کے چشمے پر پہنچیں اور وہاں جا کر قبضہ کی قرآن نے کہا کبھی بھی مسائلوں وشاوروں فی العمر عمرہم شورہ قرآن میں بار بار اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں لیکن فائنل جب رب کہہ دے گا جیسے حدیث میں آتا حدیث میں جنگ خندق ہوئی ہے آپ نے ہتیار اتار دی جنگ جیت گئے ہیں کفار چلے گئے ہیں جبریل امین آگئے فرمائے اللہ کے پیغمبر آپ نے ہتیار اتار دی ہے میں نے تو نہیں اتارے اللہ ہوتا کہا جنگ تو ختم ہو گئی ہے جبریل کہا آپ کدھر ختم ہوئی وہ جو یہودیوں نے پیچھے دے چھوڑا مارا تھا پریشان کر رکھا تھا ان کے خلاف نہیں چلنا آپ نے فرمائے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اثر کی نماز وہاں جا کر پڑے گا رسول کا مقام تو فائلل کریں رسول کی حیثیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خرید ہے مشہور حدیث ہے گھوڑا خرید ہے وہ لے کر جا رہے ہیں کہا چلو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں وہ یہودی ہے بیچنے والا دوسرے یہودی نے پوچھا کدھر کہا میں نے گھوڑا بیچا ہے اور پیغمبر سے پیسے لینے جا رہا ہوں اس نے کہا آج تو بڑا شم ہوگا ہے کوئی گھوڑا ہے کہا کوئی نہیں میں گھوڑا لیے گھڑا تھا پیغمبر نے سودا کر لی اور میں لے کر جا رہا ہوں اور میں آج تو بڑا موقع مل گیا اس پیغمبر کو پکڑ لیتا ہوں اور میں اللہ کے پیغمبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھوڑا لے کر کہا جا دے یہودی ہے نا دشمن ہے نا میرا گھوڑا آپ نے کہا تیرا میرا سودا ہو گیا سودا ہو گیا تیرا میرا سودا ہو گیا انہوں نے کہا نہیں سودا ہوئے تو گواہ لے کر رہا ہوں گواہ لے کر گواہ تو تھا کوئی نہیں اور لوگوں گواہ تو تھا کوئی نہیں اور یہودی نے شادیت کی آج ہم یہ کیسے کہیں گے مسلمانوں کو تمہارا پیغمبر بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس طرح کا کام کرتے سودا ہوئے کوئی نہیں گواہ لے کر شور لگ گیا لوگ جمع ہو گئے ہیں بدار کے اندر ہیں آپ فرماتے ہیں میرا تیرا سودا ہو تو کہتے ہیں سودا ہوئے ہیں دوسرے یہودی نے کہا دیکھو جی بات سنے سودا ہوئے ہیں تو گواہ لے کرو گواہ تو تھا کوئی اتنے میں خدیمہ رضی اللہ تعالی وہ در سے گدرے انہوں نے دیکھا شور ہوئے ہیں گھوڑا کھڑا ہے پیغمبر کھڑے ہیں پوچھے کیا معامل ہے کہا مارا گھوڑا سودا ہوئے کوئی نہیں اس نے کہا اللہ کی قسم میرے سامنے ہوئے میرے سامنے ہوئے یہودی یہودی کو دیکھتا ہے گواہ تو مل گئے کہا میرے سامنے تُو نے بیچ جائے لوگ چھٹ گئے یہودی پیچھے چل پڑا ہے زلید رسوہ ہو گیا ہے دوسرا یہودی گھوڑا لے لی ہے پیسے دے کے فارق کر دیا ہے اب استاد اور شاگرد پیچھے رہ گئے آمنہ کلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم تم رسول کا مقام تو سمجھو تُو نے سمجھا کیا پرکھا کیا جب استاد شاگرد ہو گئے اب تو راز و نیاز کی بات ہو سکتی ہے تیسرا بندہ نہیں ہے یہودی چلا گیا ہے گھوڑا بند گیا ہے پیسے دے دی ہیں شور ختم ہو گیا آپ نے کہا خدا ماں جب میں نے گھوڑا خریدہ تھا تو تُو تھا ہی کوئی نہیں تُو تو تھا کوئی نہیں تُو نے کیسے کہہ دیئے اللہ کی قسم آپ نے گھوڑا خریدے تُو تو تھا ہی نہیں فرمایا اللہ کے نبی جب قرآن اترتے ہیں ہم نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں جبریل آیا تھا نماز فرد ہو گئی ہے زکاة فرد ہو گئی ہے حج کرنے چلو رودے رکھو اللہ کے پیغمبر آپ آسمان کی خبریں دیتے ہیں ایک رب ہے قیامت قائم ہوگی حشر کا میدان بنے گا ترادو لگے گا ہودے کوسر ہے یہ پلسرات ہیں اللہ کے پیغمبر بہا بھی میں نئی تھا جب آپ اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے بندے پر کیسے جھوٹ بولتے ہیں میں پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ نے گھوڑا خرید ہے اللہ کے تکبیر اللہ رحمت مصطفی اللہ بس لکے آپ اہل حبیث اللہ سیدہ یورحمان زیدی صاحب اللہ انی رسول اللہ علیکم یہ رسول اللہ آپ ان کا مقام سمجھے پہلے پہلے حیثیت سمجھے وہ صحابی نہیں تھا لیکن اسے میں دل میں پیغمبر کا عظمت پیغمبر کی شان پیغمبر کا مقام کہ یہ پیغمبر جب رب پر جھوٹ نہیں بولتا تو بندوں پر جھوٹ کہتے بول سکتا اس نے گواہی دے دی انعام کیا ہوئے جیسے میں نے آپ کو آپ جمع ہوئے اور کٹھے ہوئے میں نے انعام سنایا رب کہتا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا آپ نے فرمایا خدا امہ فریدہ لہا تجھے میں انعام دیتا ہوں فرمایا کیسا انعام فرمایا قیامت تک یاد رکھنا ہر بندے کی گواہی ایک ہوگی جب تیری گواہی ہوگی دو بندوں کے برابر ہوگی دو بندوں کے برابر پھر واقعہ موقع آیا پیغمبر فوت ہوگئے ابو بکر صدیق کا دمانہ رضی اللہ تعالی زید بن صحابت رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ قدیمیں قرآن کو لکھنے کے لیے شروع کر دیا گیا اور ہر آیت پر دو گواہیاں لی جا رہے ہیں یہ تم نے پیغمبر سے سنے ہیں تم نے سنے ہیں یہ دو نے گواہی دی کہا لکھ لو قرآن لکھا جا ایک آیت آئی اس پر گواہی نہیں مل رہا گواہی نہیں مل رہا تلاش کر رہے ہیں خدامہ کو خبر ہوئی اس آیت کو ابو بکر کی جماعت تلاش کر رہی آئے اور کہا خدامہ کہتا ہے میں نے یہ آیت کریمہ محمد الرسول اللہ سلم سے سنی ہے زیاد نے کہا گواہی تو دو چاہیئے ابو بکر صدیق نے کہا خدامہ تو وہ ہے جس اکیلے کی گواہی پیغمبر نے کہا دو کے برابر قلی آئیوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیہ اے رسول اللہ کا مقام پہلے اپنے دل کے اندر پیدا کر صاف کرو اپنے ذہنوں کو جب ذہن صاف ہو جائے گا مقام اور حیثیت وعدے ہو جائے گی پھر کبھی نہیں کہہ سے گو گے نبی کی حدیث سمجھ نہیں نبی کی حدیث قرآن کے خلاف نبی کے اقلوں میں کمی ہے علم کمی کہیں بات سمجھ میں نہیں آرہی تو سمجھو میرے علم کمی میرے علم کمی جیسے حدیث میں آتا ہے یہ سات اسمان ہیں کتنے اسمان ہیں سات اسمان سات اسمانوں کے اوپر سمندر ہے سمندر ہے پھر اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے عرش ہے کرسی ہے اور کرسی رب کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اللہ اکبر اور کرسی کتنی بڑی ہے وسیع کرسی حسماواتی سارے اسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں اکل مانتی اکل اسلام نہیں ہے جو بعد اکل میں نہ ہے اسے چھکرا دے نہیں انی رسول اللہ الیکم ہمارے دلوں میں پیغمبر کی عزمت آئیے اب پیغمبر بنایا کس نے قرآن کہتا ہے اللذی لہو ملک السماواتی بل ارد یہ رسول اللہ خود نہیں بن گئے تھے یہ کس بھی چیز نہیں ہے کس بھی نہیں ہے کہ میں محنت کروں ریاستے کروں نمازیں پڑھوں تلاوتیں کروں رودے رکھوں حج کروں الحاج ہو جاؤں فلا اور مجھے نبی بنا دیا جائے رسول بنا نہیں یہ کس بھی نہیں یہ وحبی چیز ہے یہ اللہ عطا کرتا اب یہ رسول بنایا کس نے اللذی لہو ملک السماواتی والعرض اس رب نے بنایا جو آسمانوں کا بھی مالک اور زمینوں میں بادشاہ اس نے بنایا اب جس رسول کو اس رب نے بنایا اور جس کی بادشاہت سارے آسمانوں میں زمینوں میں ذرہ ذرہ اس کے تابے ہے اس کی نگاہ میں ہے اس کے علم میں ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے کہ ایسا نبی بناو جس کی حدیثی فارغ ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یہ دمہ داری اس کی ہے اور رب نے یہ دمہ داری پوری کی ہے بندوں میں ایسے بندے پیدا کر دیئے محدثین کی جماعت جو پیغمبر کی ایک ایک حدیث کے لیے چھے چھے مہینوں کو پیدل سفر کر رہے ہیں چھے چھے مہینوں کو پیدل سفر کر رہے ہیں اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ اس رب کی بادشاہت اسمانوں میں بھی ہے زمین کوئی نکل سکتا ہے اس کی بادشاہت ابھی میں ایک بے وکوف کی گفتگو سن رہا تھا وہ کہتا ہے رب کی خدا کی خدائی یہ اس کے الفاظ خدا کی خدائی کہا ہے سارے اسمانوں میں دمینوں میں کہا پیر عبدالقادر جلانی کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے ہاتھ میں رائی کا دانا لا الہ الا اللہ انہیں پدہ ہی نہیں اللہ کی خدائی کا پدہ ہی نہیں ہیں پدہ ہی نہیں ہیں اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے خلاتے ہیں اپنے امت کو اللہ تیری وہ تعریفیں جو ہم کر نہیں سکتے تیری شان کے جو تیری شان کے لائکت تو ہی جانتا ہے ہم نے پوری کر ہم تو کر ہی نہیں سکتے اس کی تعریف آسمان اور زمین میں اس کی بادشاہت کبھی سورج کو دیکھا ہے لیٹ ہو جائے کبھی چاند کو دیکھا ہے کہ آج میں آرام کروں گا کبھی آسمان کے تاروں کو کہے کہ میں نے آج ہم نہیں نکلتے کبھی کئی بغاوت دیکھی ہے زمین انکار کر دے آسمان پانی برسانے سے انکار کر دے سورج گرمی پہنچانے سے انکار کر دے چاند نور دینے سے انکار کر دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ آتا ہے رب کی قدموں میں پہنچتا ہے سجدہ کرتا ہے اجادت مانگتا ہے اللہ اجادت دیتا ہے تو وہ آگے سفر کرتا ہے کیوں اللہ دیلہو ملک السماواتی والعرض آسمان اور زمین میں صرف ملکیت جو بادشاہت شہن شاید وہ ایک رب کی کوئی نہیں ہے کسی ہی کی نہیں وہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے خدا کی خدائی اس کے ہاتھ کی ہتیلی پر رائے کی دانے کی برابر ایسے وہ پیر عبدالقادر جلانی دیکھتا ہے لوہ محفوظ پر کدابوں پر قلم پر آسمانوں میں پہلے میں دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں جھوٹ ہے شرک اکبر ہے اس کی خدائی کو کون جانتے ہیں وہ بادشاہ ہے وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی دبائی کے اندر ایسے آسمان کو کہا ذرا برسانہ دبائی والوں کو پتہ لگے پانی برسانے والا کون ہے سارا نظام درم برم ہو گیا ہے عربوں کھربوں کا نقصان ہو گیا ہے کیوں لہو ملک سماواتی بادشاہ دبو ہے ملکیت تو اس کی ہے اور وہ کون ہے لا الہ اللہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں بناو مندر لو اللہ کے عذاب کو دعوت اے وہ بادشاہ صرف اسبات اور دمین میں چھپا ہوئے نہیں لا الہ اللہ پوری کائنات کے اندر ایسا معبود برحق نہیں تم کسی کو دادا کسی کو دستگیر کسی کو لجبال کسی کو غریب نواز کسی کو بندہ نواز کسی کو خدا کی خدائی کا حصہ دار کسی کو شریک نا لا الہ پیر عبدالقادر جلانی کے بارے میں تاریخ میں لکھ ہے کہ یہ بیت اللہ میں پہنچا اور پتھروں پر جب پتھروں کا دمانہ تھا بیت اللہ اس طرح ہوتا تھا جیسے صفہ مروہ کے پہاڑ ہوتے تھے پتھروں پہ سر رکھ کر کہتا ہے یا اللہ میں عبدالقادر ہوں تو قادر ہے کل قیامت کے دن مجھے اندہ کھڑا کر دینا ایسا نہ ہو میرے گناہ اتنے ہو اور میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے شرم سار ہو جاؤ اور تو کہتا ہے کہ عبدالقادر وہاں بیٹھ جائے گا رب کی عدالت میں اور جب تک قیامت تک آنے والے سارے اس کے مری جنت پہ نہیں چلے جائیں گے یہ رب کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیں لا الہ 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 وہ تو بادشاہ ہے وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ سلم نے فرمایا قرآن بھی کہتا ہے سب کو اٹھا کر جہنم میں بھیگ دیں اس سے کوئی پوچھنے والا ہی سارے یہ کرتار پور یہ سارے دربار یہ مقبر یہ سارے الہ بنا رکھی کوئی اولاد دیتا ہے کوئی سہر دیتا ہے کوئی مال دیتا ہے کوئی چوریا رکبہ دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے لا الہ الہ ہو کوئی نہیں کوئی نہیں انکار گردو سبگا اللہ ہو پھر اس کی پہلی صفت یہ فرمایا یحی ویمید وزندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے پیر عبدالقادر نہ مرتا نہ مرتا یہ بڑے بڑے جتنے بھی آپ کے بدر گئے میرے بڑر گئے آپ کے ولی ہیں میرے ولی جتنے بھی دوست ہیں اللہ کے یہ سارے یہ نہ مرتے 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 بندہ کہہ دیتا ہے شاہ جی دعا کر اللہ صحت دے دے کہتے ہوگی نہیں کہتے ابھی کیا نام آپ کا عبداللہ بھائی کہہ رہے تھے میرے اببا جی بیمار اللہ انہیں صحت تعاف سو سال بھی کسی کی زندگی ہونا اور بیمار پڑ آپ سے ملنے چلے جائیں وہ کہے گا شاہ جی خان صاحب چودری صاحب حافظ صاحب ندیم صاحب دعا کرو اللہ مجھے صحت مرنے نہیں چاہتا مرنے نہیں تو بابیں مرنے چاہتے جو دن رات لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر پیسے جمع کمال نہیں اکل پر پردے نہیں پڑے ہوئے جاتا زندوں کے ہاتھ میں نظرانے دیتا کس کو زندوں کو پیر کی اولاد کو یہ مرید پیسے دیتا اور کہتے پیر مجھے پیسے دیتا لا الہ کمال نہیں محران ہوتا ان کی بے وقوفی اس لئے کہتے ہیں مشرق کے عقل پردے بڑے ہوتے جاتا نظرانے چڑھاتا رہتا دیتا رہتا دیتا گھر آ کر کہتے مجھے پیر ساو نہیں اور تیری تو ساری جیب خالی کر لی بزرگوں کو الائن تھوڑا شاہ جی بزرگوں اٹھ کے بڑھ مزیدی گالوں ستا آ پہ پیچھے بیکھن شروع جان ستا بی لا الہ یوحی وی امید وہ مارتا اور زندہ کرتا وہ مارتا جیتنے بزرگ ہیں یہ زندہ تھے کہ نہیں کسی وقت میں باہر بیٹھے ہوئے قبر سے ویسے تو اب بھی اندر وہ زندہ ہے ان کی عقیدہ کے مطابق لیکن ایک وقت تھا وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے قبر سے اوپر اب ان کی جو اولاد ہیں وہ بھی گدھی نشین ہیں اور بڑے پونچے ہوئے یہ بے بس ہو جاتے اسے باندھ کے تین چادروں میں پھر اندر بند کرتے اسے الہ مانتے اسے الہ مانتے دنیا کے کسی سید کو لاؤ بڑے سے بڑے بدر کو لاؤ اور زندہ کو تین چادروں میں بند کر کہ کہو جانا قبر میں اگر وہ زندہ چلا جائے تمہارا مسئلح کی دیوار بنا میں تو ویسے مر جاوا تھا میں کیوں اندر جاوا نہیں میں کیوں اندر تو موت ہے اور جو مر جائے وہ الہ ہوتے وہ ایک بادشاہ تھا ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا تیرا رب کیا کرتا فرمایا یحی و یمید وہ مارتا اور زندہ کرتا اس نے جیل یہ تو میں بھی کرتا اَلَمْ تِرَ اِلَا لَّذِي حَاجَّ اِبْرَاہِمَ فِي رَبِّ اَنَا اَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ اِبْرَاہِمُ رَبِّ يَلَّذِي يُحْي وَيُمِيد قَالَ اَنَا اُحْي وَأُمِيد قَالَ اِبْرَاہِم ابراہیم ابراہیم تمہارے بابے بہت کچھ کرتے ہیں اولاد دیتے ہیں صحت دیتے ہیں نوکریہ دیتے ہیں شادیہ کرواتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ذرا ایک دن تو یہ کر کر دکھانا میرا رب مشرق سے نکالتا ہے سید کو کہہ دے ذرا مغرب سے نکال دے تیرا مسلح قبول کرلوں سارے جگڑے ختم ہو جائیں گے توحید توحید زیادی کرتا پھرتا ہے چھوڑ دوں گا میں کہوں گا بابا 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 بہت کچھ کرتے ہیں ایک کام کر سورج صبح کی بجائے مغرب سے نکال کر دکھا فَبُحِتَ الَّذِي کَفْر فرمایا لَا إِلَهَا إِلَّهُ يُحْحِي وَيُمِيد وہ موت دیتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں اب تم کیا کرو اتنی جو گفتگو میں نے کی ہے اب رب کیا کہت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ اے اللہ پر ایمان لے آو اللہ پر ایمان لے آو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُود اب بھروسہ نہ کر ان مردوں پر بھروسہ اس پر کر جس کو کبھی موت وہ موت دیتا ہے اسے موت نہیں آتی وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے پیتا نہیں پلاتا ہے سوتا نہیں سولاتا ہے اس کو چھوڑ کر کہتا ہے بابا ککڑ گھیندے پتر دے فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِ ایمان لے آو اللہ پر اور رسول اللہ ہم اے لدیسوں کا ایمان ہے ہم مر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں اولاد تباہ کروا سکتے ہیں پورا ملک دنیا آگ لگا سکتے ہیں لیکن ہم کسی قبر کو بابا اور الہ مان سکتے ہیں فَآمِنُ بِاللَّهِ ہمارا اللہ پر ایمان ہے وہی دیتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی سلاتا ہے وہی اولاد دیتا ہے وہی سید دیتا ہے ساری دنیا مل کر مجھے قتل کرنا چاہے رب محمد کی قسم رب نہ چاہے ایک بال بھی ادھر سے ادھر کوئی کر سکتا فَآمِنُ بِاللَّهِ بَرَسُولِ اب تمہاری بھی مداری یہ ہے جس اللہ نے اس کو رسول بنایا رسولِ اب نماز بھی محمدی طلاق بھی محمدی رودہ بھی محمدی حج بھی محمدی شکل و صورت بھی محمدی تجارت بھی محمدی غمی بھی محمدی خوشی بھی محمدی اب پیغمبر کو رسول مان لے فَآمِنُ بِاللَّهِ بَرَسُولِ وَرَسُولِ اَنَّنَّبِيِّ الْأُمِّي میں نے اس پر گفتگو کی آج وہ کدھر تھا نارو وال میں اَنَّبِيِّ الْأُمِّي وہ نبی امی ہے امی کسے کہتے ہیں ترجمہ کروالا کسے کہتے ہیں بڑے گستاخ ہیں کہتے ہیں ان پر بڑے گستاخ ہیں امی کا معنی کیا ہے چلو آپ کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اَن پر نہیں کہتے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اَنَّبِيِّ الْأُمِّي یہ کمال کا پیغمبر ہے بات وہ کرتا ہے جو پوری دنیا مل کر اس بات کو کوئی چیلنج کر سکتی یہ صفت ہے میرے پیغمبر کی بہت بڑی اب تم کیا کرو وہ رب جو ہے جو پیغمبر ہے اَنَّبِيِّ الْأُمِّي اَلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَقَلِمَاتِ اس کا رب پر ایمان ہے ہائے ہائے اَلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جس پیغمبر کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ رب کو مانتا ہے کیسے مدان جہاد میں ہیں صحابہ بکھر گئے ہیں چھاؤں کی تلاش میں ہیں سو گئے ہیں پیغمبر بھی آرام فرمانے ہیں درخت پر تلوار لٹکا دیئے اور ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں اس تلوار کو اتار لیتے ہیں نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے پوچھتے ہیں کون بچائے گا آپ کہتے ہیں اللہ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهِ فَلْإِمَانِ جب کہتے ہیں اللہ اتنا بھاری اور زبردست نام ہے میرے رب کا اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے آپ اٹھا لیتے ہیں بڑا مشہور تاریخ میں واقعات ہیں آپ اٹھا کر پوچھتے ہیں اب تجھے کون بچائے گا کہتے ہیں آپ بڑے رحیم اور کریم انسان ہیں اس نے نہیں کہا اللہ غار میں بند ہیں ابو جہل یہ غار ہے یہ کنارے پر کھڑے ہیں جوتی ابو بکر دیکھ رہے پریشان ہو گیا پیغمبر سے کہتے ہیں اگر انہوں نیچے جھانک کر دیکھ لیا اوپر سے پتھر مار مار کر ہمارا خاتمہ کر دیں گے آپ کہتے ہیں ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا جن کے ساتھ تیسرا اللہ دی یو امنو باللہ کتنا ایمان ہے سر کے اوپر کھڑے ہیں کھوجی کہتا ہے بندہ اندر گیا ہے بندہ اندر گیا ہے ابو جہل کہتے ہیں دماغ ٹھیک ہے جالے لگے ہوئے ہیں اوپر یہاں سے بندہ اندر جائے تو مکڑی کا جالہ پر قرار رہ سکتا ہے اور پیغمبر کا ایمان کتنا مضبوط ہے فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے فکر نہ کر ان اللہ معنا ہمارے ساتھ اللہ ان کے ساتھ اللہ نئی ہے فآمنوا باللہ اللذی یؤمنوا باللہ وکالیماتی بات خدم کرتے ہیں وکالیماتی اس قرآن پر اس رب کا پیغمبر کا بڑا ایمان وحی کیوں وہ بولتا ہی اسمان والے کی اجازت سے ہے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئے یہ میرا ایمان بڑا بزرگ ہے میرا بزرگ میرا بزرگ اللہ کے بندے تیرے بزرگ پر وحی اترتی ہے جبریل آتا ہے وحی اترتی ہے نہیں اور جس کی طرف ہم ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ یہ حق اور سج لہو دعوت الحق یہ حق ہے یہ حق ہے اب تم کیا کرو بندے کو کیا کہا تم کیا کہا وَتَّبِعُوْهُ اس کے پیچھے چلو ہم کہتے ہیں نا میرا تو حنفی ماں میرا شعبی ماں میرا مالکی میرا حملی میرا جعفری میرا سید میرا نقوی میرا زہدی میرا قاضبی میرا مشرد قرآن کیا کہتے ہیں وَتَّبِعُوْهُ اور اس کے پیچھے چلو اور پیچھے چلنے کے لئے آج امت کی اکثریت تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے اس نے انڈیا کے شہروں کے پیچھے لگ کر وہاں کے مولویوں کا اپنا امام پیر بنا رکھ جو وہ امام صاحب میرا نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں وَتَّبِعُوْهُ اس کے پیچھے چلو پیچھے چلنے میں غلطی لگ سکتی یہ یاد رکھئے گا حافظ ندیم صاحب سے آپ نے مسئلہ پوچھا انہوں نے مسئلہ صحیح نہ بتلایا غلطی سے کچھ اور مسئلہ بتلا دیا آپ نے سنت سمجھ کر عمل کیا انشاءاللہ آپ کامیہ ہوئے ہیں مولوی ڈنڈی مار دیتے ہیں آپ پوچھتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق وہ کہتے ہیں ہماری فقہ کے مطابق یوں ہیں سائل سوال کرتے ہیں مفتی تاریخ مسئول سے کتاب و سنت کے مطابق وہ کہتے ہیں ہماری فقہ میں یوں لکھ فقہ کو تو ہم نے پوچھا ہی نہیں ہم نے تو کہا اس محمد کے پیچھے چلو صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سنت اس کے پیچھے چلو پورا قرآن پڑھ لیں میری دعوے سن لیں میں اپنی ہر بات کا دمہ دار ہوں ہر بات کا دمہ دار ہوں میری دعوے سن اس نبی کے پیچھے چل نبی کے پیچھے چل آج تو نبی نہیں ہے پھر کیسے چلیں نبی کا قرآن دیا ہوئے اور اس کی شرعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح موجود ہیں تو اینک اتار یہ تعصب کی جو پیند رکھی ہے یہ پرویدی اینک اتار یہ حنفی اینک اتار یہ وہاں بھی اینک اتار اور محمدی اینک لگا اور قرآن کو پڑھ وَتَّبِعُوهُ اور رب سے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے عَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْ رَقْ اللہ تیرا سینہ کھول دے پھر ہوگا کیا اگر میں اور آپ نبی کے پیچھے چلیں نماز ویسے رکوع ویسے سجدہ ویسے مسائل ویسے نبی کے پیچھلتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا انام کیا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ شاید کہ تم حدایت پا جاؤ گے سیدھے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے دعا کیجئے اللہ کریم ہمیں تین کا فہم اتا فرما توحید کا فہم اتا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پیغمبر علیہ السلام کا مقام اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور یہ جو تعصب کی این کے پہنی ہوئی ہیں امت میں فرقہ بندی ہیں اللہ سارے امت کو ایک خلیفہ پر جمع فرما غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے حافظ ندیم صاحب یہ فون پر آج شایدی پرگرام ہے پرگرام میں ہم پہنچ گئے ہیں ہمارا آنا قبول فرما آپ کا بیتنا قبول فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی الاخر خلقی محمد و آلی و صحبی اجمعین لرحمت گیار حم الرحم